بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک باریک میں نے کٹ لیا اور اس کو اچھے سے تین چار پانی سے دھو لیا تاکہ اس کی مٹی جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور اس کو سٹینر میں میں نے رکھ دیا تاکہ زائد پانی جو اس کا نوچر جائے اور یہ میں نے ایک میڈیوم سائز کی مولی لیا اس کو سلائسیز کی صورت میں کٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہوں سب سے پہلے کوکنگ پین میں میں ڈالوں گی آدھا کپ سے کم ہے آئے لیے ٹھیک ہے اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیوم سائز کی پیاس سلائسیز میں کٹی بھی پیاس کو اب ہم اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک یہ ہلکی گلابی نہ ہو جائے یعنی اس کو براؤن کلر نہیں دینا بس اس کو سوفٹ کرنا ہے پیاس کے سوفٹ ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون لیس این ادھر کا پیسٹ اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے تاک کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ پاؤڈر مسائلے ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہے ون ٹیسپون کٹی لال مرچ ہے ون ٹیسپون دھنیا پاؤڈر ہے اور کوارٹر ٹیسپون حلدی ساتھ یہ ثابت گول میش ڈال دیں گے چار پانچ ادھر اب مسائلے کی تھرٹی سیکنڈ تک بنائی کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر رفلی کاڑ لیا ہے اور ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسائلے جلے نہ اور ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اب ہم اس کو ڈھام دیں گے ہلکی آنچ پر چار پانچ مل کے لیے تماتر دیکھیں اچھے سے سوفٹ ہو گئے تھوڑی سی مسائلے کی بنائی کر لیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے مسائلے میں اس کو تشک کر لیں تیز آنچ پر مسائلے کی بنائی کرنے کے بار اس میں ڈال دیں گے مولیاں اور مولیاں ڈال کے بھی تین سے چار میل پس کو بھون لیں مولیاں کی بنائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے اب پالک اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے پانی یہ آدھے کپ سے بھی کم ہے پانچ مل سپون ہوگا بس اور پانچ منٹ تک اس کو سلو آنچ پر ڈال دیں تاکہ پالک جو ہے اپنا پانی چھوڑ دیں پھر ہم اس کو مسائلے کے ساتھ نکس کریں گے پانچ منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے سلو آنچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پالک نے کافی پانی چھوڑ دیا ایک دفعہ آپ اس کو کو مسائلے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اب پھر اس کو ڈاگتے ہیں تک تک جب تک مولی پالک کچھ سے گل نہ جائے اور آنچ اپنے سلو ہی رکھنے ہیں تقریبا 15 منٹ ہو گئے ہیں سبزی کو پکتے ہوئے اب ہم چیک کر لیتے ہیں درمیان میں میں نے اس کو ایک دفعہ ہلا بھی دیا تھا ماشاءاللہ سے مولیاں بہت اچھے سے گھل چکی ہے پالک بھی گھل چکی ہے اب اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں کہ اس میں جو تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کو خوشک کر لیں تھوڑا سی تیز آنچ پر پانی ہوتے اس میں اچھا نہیں لگتا اب انٹ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دنیا اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اب چولہ کر دیں گے بند ماشاءاللہ سے مولی پالک کی یہ سبزی بن کر تیار ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزے دار بنتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر سینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تاuce شکریف س شکریف